ہیلو اسلام علیکم دانج بھائی مالکم السلام چیانے ٹھیک ٹھیک آپ ابھی کراچی یہ تھے ریس انڈلی تو کیسا رہا آپ کا ٹرپ کراچی کا بس ٹرپ تو ماشاءاللہ سے کافی اچھا تھا لیکن ادھر کچھ واقعات اور کیا کیا کیسے واقعات ہوئے آپ کے ساتھ بس تین واقعات مجھے ابھی کرنٹلی یاد ہیں تو آپ پہلا میں آپ کا کہہیں تو آپ سناتا ہوں میں تو پہلا ایک واقعہ یہ تھا کہ میں اپنے قزن کے ساتھ آ رہا تھا ایک روڈ تھی بڑی شارہ فیصل روڈ شارہ فیصل روڈ سے میں آ رہا تھا تو پیچھے سے ہماری گاڑی بھی اس نے ہیٹ کیا پیچھے سے پورا ہیٹ کیا اب پیچھے سے اس نے ہیٹ کیا تو نکل کے آیا میرا قزن بھی نکلا میں بھی نکلا ہم تین ہو گئے شارہ فیصل روڈ سے پہلا چلتی ہے تو اس کی گاڑی سلو چل رہی تھی تو سلو چل رہی تھی تو اس نے سلو آگے والی گاڑی نے پک زیادہ تیز کیا تو اس نے تھوڑا سلو پہ پک کیا تو اس نے ہیٹ کیا اس نے مار دیا اب وہ بندہ نکلا میں بھی نکلا وہ بندہ بولتا ہے کہ آپ نے بریک کیوں ماری میرا قزن میرا قزن بولتا ہے کہ نہیں بھائی بھائی آگے گاڑی تھی بریک سیاسے ماری آپ نے کیوں پیچھے سے مار رہا ہے پیچھے ماننے والی کی گلتی ہوتی ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ کی گلتی آپ نے روڈ پہ بریک کیوں آ رہی ہے اگر میں آپ کو بتا ہے یہ بھی تھوڑا ایڈ کروں گلتی تو وہ رہتی ہے جو گاڑی پیچھے سے ماری پاکستان کا law بھی ہے جو پیچھے سے ماری تو وہ اچھا آپ دیکھیں ہمارے لوگوں کا mind دیکھیں مان ہی نہیں رہا اچھا اس کے بعد اس کی اب پھر بھرم بازی سٹارٹ ہوتی ہے بندی کی نا تو وہ کہتا ہے کہ یار میں مجھے پتا ہے میرا گذن اس کو بولا کہ یار آپ کو جاؤ لوگ کی بھوک پڑو پتا چلے گا پیچھے ماننے والی کی کسی گلتی ہوتی ہے ٹرائفک کانون پڑو کہہ رہا ہے میں لوگ ہوں وہ بندہ بولتا ہے میں لوگ ہوں مجھے پتا ہے آپ لائسنس دکھاؤں تو بہت اب آپ دیکھیں لیول دیکھیں بندہ اچانک سے پولیس والا بن گیا اور اس کے پاس وہ بن گیا ٹرائفک پولیس والا اور اس کے پاس سارے تمغے بھی آ گئے ماشاء اللہ پاکستان میں سب لوگ ایسی بہت فاسٹ ہو گیا تو کہہ رہے نکالو دکھاؤ میں نے بولا بھائی جان آپ کیسی باتیں کر رہو روڈ پر ٹکر مار دی پر سے بول لو لائسن دکھاؤ گلتی آپ کی ہے کہہ رہے میری گلتی نہیں ہے آپ نے بریک کیوں ماری رہے میرے گا وہ سمجھا ہے کہ بھائی جان آپ کیا مارے تو آگے گاڑی کو مار دے ہیں ہم لوگ کیا تو کہہ رہے کہ آگے گاڑی آگے گاڑی آگے چلی گئی تھی اس سے بہت خطر سے بھائی بھائی تو آگے کی گاڑی کو کیوں دیکھ رہا ہے ہماری گاڑی کو دیکھ لے تو میں آپ کو یہ ایک بہتا ہے میں آپ کو بطا رہے ہوں لیول آف ماین بطا رہے ہوں کہ ہماری لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے اور اوپر سے کہہ رہا ہے آپ دو پیسے اس کے بعد ہم نے کہا چلو چھوڑ دو اوپر سے آکے ہم کو بولے میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں ورنہ میں آپ کو آپ لوگوں کو پکڑ دوں سب کو آپ کی غلطی ہے میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ آپ کے ساتھ لیڈیز ہیں لیڈیز تھے ہمارے ساتھ بچے تھا تو یہ حالت میں آپ دیکھو لیول دیکھو مطلب آپ دیکھو اپنے ملک میں جو غلطی کرے اس کو آپ غلط کر دو اور سمجھ بھی نہیں آئے تھوڑی دیرے کے لی مجھے احساس ہوا کہ شاید میری غلطی ہے اتنا کونفیڈنس میں وہ بندہ جوڑ بولا تھا پاکستان میں تو جس کی لٹھی اس کی ویانس اور وہ بلک بات ہیں تو یہ ایک واقعہ پیش گیا اور دوسرا ہمیں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ law and order کتنا اچھا ہم نے سوچا پولیس کو بھی بلا لیں میرے قزن نے بولا پولیس والا بلائیں گے تو وہ پھر اپنے اس کی ٹرانزکشن ہوتی ہیں ان کو کچھ نہیں کر سکتے ان کو بلائیں گے اور پھج جائیں گے تو یہ پہلا واقعہ پیش آ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے ویٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہم لوگ گئے تھوڑی دیر میں کہہ رہا بھی سسٹم چل رہا ہے پھر وہ پھر جو آنٹی تھی جو کام کر رہے ہی سی کاؤنٹر پہ وہ کہتی ہیں کہ اچھا بھی آپ ویٹ کریں آپ کا سسٹم میں نام آنی رہا ہم نے کہا چلو اسے یہ پھر ویٹ کرتے ہیں پھر ویٹ کیا تھوڑے دیر میں انہوں نے بولا آپ کا کام ہو گیا ہم نے چک کیا نہیں ہوا تو پھر ویٹ کیا ایک گھنٹہ پھر اب آپ کا کام ہو گیا ہے ہم آپ کل چک کریں ابھی کل چک کریں کل چک کریں کل چک یا کل بھی نہیں ہوا تو یہ آپ کو نیکس لیول سکھا رہا ہوں کہ یہ کام ہوتا ہے کہ مطلب لوگوں میں جھوٹ کا لیول بھی ہائی ہے گوھر میں ڈیز آ رہا ہے مطلب ایک سسٹم ہونا چاہیے مطلب لوگ ہیں ان کو اٹلیس پر بینیفٹ دے دویا تو بھی اس کو نہیں دیا اچھا تیسرا ہے کوئر ہوا ہمارا پاس گیس کا بل آتا ہے اس میں ایک ایڈیشنل چارجز لککے آ گیا ہے کچھ نہ میٹر پتہ نہیں ایک نام ہوتا ہے میں میرے زہن سے نکل گیا ایک ایڈیشنل چارجز ہوتا ہے وہ لککے آ گیا ہے تو وہ میں نے ان کو کافی سوئی گیس والوں کو میل کیا کوئی ریپلائی نہیں آرہا تو یہ تیسرا ہے مطلب کوئی ان کو رسپونس نہیں ہے مطلب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سیڈنلی آپ کا بل ہائی کر دیا آپ کچھ نہیں کر سکتا آپ پیے کرو تو یا پھر نہیں پیے کرو ڈیفالٹ کر جاؤ ڈیفالٹ کرنے کا ہم کیوں آپ ڈیفالٹ کریں بلا وجہ پیسے زیادہ نہیں ہے لیکن اصل میں باتا رہا ہے اس کے ساتھ میں سیسٹم جو ہے بہت 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 ویگ ہوئے گا ہاں دے ٹو ڈیفالٹ کریں یہ ہم لوگ جنگل میں ہی ہم لوگ جگہ بیٹھے ہیں یہ جگہ ہے ہم راسل خیما میں ہی ہے وی میں وادی سپر ڈیفالٹ کریں ہم دو وی میں آپ جاؤ تو اس کا تو ایک الگ لیل ہے وادی میں دیکھو کہ ایس جنگل ہے آنگا اب دیکھو کہ صفائی سپرائی کا ابھی اس بھائی نے ہم لوگ نے کننوں کے چھلکے پھیکے وہ دکھاؤ گی نہیں ہے بھائی لیکن آپ دیکھو لیول دیکھو یہ پراپر سسٹمیٹک کام ہے سسٹمیٹک کام جب تک چل لینا تو صحیح ہے تو اگر سسٹمیٹک نہیں ہے تو کوئی قومیں ترقی نہیں کرتا ہی میں میرا کوئی پولٹک سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا کسی سے کسی پر بلین نہیں کر رہا میں ایک جنرل اپنین دینے والا آدمی ہوں تو اس کو نیگٹیو کوئی بندہ نہ لے تو یہ میری سٹیپنا ہمیشہ آپ یادہ کی گا ہے کوئی یہ نہیں پتا چلے کہ کوئی بندہ نیگٹیو لے لے یہ میں ایک جنرل آدھی میں اپنے 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 اپنین دے رہا ہوں میرا پولٹک سے اور کسی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہ سا رہ دا میرا ٹرب کا تو ڈسپوائنٹ پینٹ تھی انڈین کنٹری اپنی اب کیا کریں مجبوری ہے اب اپرویومنٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور کیا کریں لوگوں کو تھوڑا میرے خان میں صحیح ہونا پڑے گا میرے پاس وڈے ٹاف قویشنز تھا لیکن میں نہیں کرنا چاہوں گا پوویٹکس ریلیٹڈ ہے تو آپ نہ کریں جنل ریلیٹڈ ہے تو تھے تھیک ہے تھیک ہے پھر آپ کو دیکھوں گا پھر مراقات ہوگی آج سے ان شاءاللہ کسی دوسرے موضوع پر اسلام علیکم جی اسلام علیکم مراد پہ گیال چلیں پیچھے موسکل جی آئے گا چکا موسکل میں سناوں نا موسکل میں سنا دوں نا ہاں موسیقی